بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا اس کی چچزاد بھائی نے وراست کی تمہ میں اس کو قتل کر کے شہر سے بہر پھینک دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واویلہ کرنے لگا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرمائیں اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کے پوچھا کیا یہ مذاق تو نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاظ اللہ کیا میں ایسی کوئی فضول بات کروں گا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گا گائے کیسی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑی ہو نہ بالکل نہ عمر ہو بلکہ ان دونوں کے بیج میں ہو لوگوں نے کہا اللہ سے یہ بھی پوچھئے گا کہ اس کا رنگ کیسا ہو فرمایا خدا فرماتا ہے کہ پیلے رنگ کی گائے ہو جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے مطالب ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو نہ حل جوتی گئی ہو نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو اور بے آئب ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا ایک گائے کے مطالب انہیں پتا چلا کہ وہ گائے ان صفات سے معصوف ہے وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی اور اس گائے کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک سال ہے آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا اور اس کے پاس اس گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہ باقی رہا تھا اس نے اس بچیا کے گردن پہ موہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا اے اللہ میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس سمانت رکھتا ہوں میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے اس مادے سالے کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پروش پاتی رہی یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح سالے اور نیک کلام اپنی ماں کا بڑا فرمو بردار تھا ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تیرے باپ نے فلان جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی تھی اب وہ جوان ہو گئی ہوگی اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلالیا تو گائے فوراں حاضر ہوئے وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر تین دینار میں بیچ آؤ اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے اس زمانے میں گائے کی قیمت تین دینار تک ہوتی تھی والد کی گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت چھ دینار لگا دی مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازہ لینے نہ جائے یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازہ لیے بغیر ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا ماں نے چھ دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی مگر دوبارہ بیچ ہو جانے پر پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پبندیاں لگا دی وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور بارہ دینار قیمت لگا دی مگر اس شرط پر کے لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے اور لڑکے سے کہا اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیجنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتہ نے کہا ابھی اس گائے کو روکے رکھو جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس گائے کی خال کو سونے سے بھر دیا جائے لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا یہ گائے ایک ہی ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بنائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش دی چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی خال کو سونے سے بھر دیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی اور بنی اسرائیل نے اسے زبا کر کے اس گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا مجھے اسی میرے چچہ ذات بھائی نے قتل کی آئے چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا اور وہ پکڑا گیا قرآن کریم پارہ نمبر ایک تصریر روح البیان